دوستو گزائی سے بھرپور قدو بطور گزہ اور دوا صدیوں سے استعمال ہو رہا ہے اس میں کلریز بہت کم ہوتی ہیں زمانے قدیم سے یہ انڈیا چینہ ملیشیا میں کاشت کیا جا رہا ہے چینہ میں یہ دو ہزار سال سے استعمال ہو رہا ہے اس کے پھول پتے جڑ بیچ سب ہی گزہ دوا کے طور پر استعمال ہو رہے ہیں انڈیا اور پاکستان میں اس کو بطور سبزی استعمال کیا جاتا ہے اس سے گینڈی یا مربع بھی بنتا ہے چینہ اور تیوان میں اس سے سو بھی بنایا جاتا ہے اس سے مشروب بھی بنتا ہے قدو مکوی باہ ہوتا ہے قدو بکھار کو دور کرتا ہے قدو جسم کی گرمی کو دور کرتا ہے قدو کے استعمال سے قبض کی شکایت دور ہو جاتی ہے قدو پشاب آون ہے اس سے پشاب کھل کراتا ہے قدو جسم کو سکون پہنچاتا ہے قدو کینسر کو دور کرتا ہے قدو بلگم کا اخراج کرتا ہے یہ بطور مرہم بھی استعمال ہوتا ہے جسم کے لیے ایک بہترین ٹنک ہے قدو کے استعمال سے وزن کنٹرول میں رہتا ہے اور اس کے استعمال سے اصحابی تکلیف دور ہو جاتی ہے قدو مرگی کا خاتمہ کرتا ہے قدو چینی کو چکنائی میں بدلنے سے روکتا ہے قدو کے استعمال سے جسمانی کمزوری دور ہو جاتی ہے جسمانی تھکن کو دور کرتا ہے کون کی بیماریوں کو دور کرتا ہے قدو کا استعمال سانس کی تکلیف اور دماغ میں مفید ہے گودے کی پتری کو دور کرتا ہے قدو میدے کی تضابیت کو دور کرتا ہے بلڈ پریشر کو بڑھنے نہیں دیتا قدو جسم سے فاسد مادوں کو خارج کرتا ہے چہرے کی چھوڑیوں کو دور کرتا ہے جلد کو نرم اور نمی دیتا ہے قدو زیابیتیس میں فیدہ دیتا ہے قدو خانسی میں بہت فیدہ مند ہے ہلسر میں بھی بہت فیدہ دیتا ہے قدو کا جوس بے خوابی کو دور کرتا ہے قدو کا جوس بدحازمی کو دور کرتا ہے قدو کا جوس نیارمہ پینے سے میدے کے تضابیت اور سوجن دور ہوتا ہے قدو کا جوس بالوں میں لگانے سے کشکی دور ہو جاتی ہے قدو کا جوس لگانے سے بالوں میں چمک پیدا ہوتی ہے قدو کے جوس کا استعمال پیشاب کی جلن کو دور کرتا ہے مصون سے خون آنے کو روکتا ہے قدو کا جوس کینسر سے محفوظ رکھتا ہے قدو کا جوس نا کی سوزش اور فلو کو کنٹرول کرتا ہے قدو کے جوس کا استعمال دماغ کے لیے بہترین ٹنک ہے قدو کا جوس ایسا بھی کمزوری کو دور کرتا ہے اور دوستو قدو کے جوس کو نہارما آستہ آستہ پینا چاہیے تاکہ لاب جوس کے ساتھ شامل ہو جائے تیزی سے پینے سے گریز کریں قدو کا چھلکہ سبز اور سخت ہوتا ہے کیونکہ اس کے اوپر قدرتی ویکس کوٹنگ ہوتا ہے جس کی وجہ سے پھل کی لائف بڑھ جاتی ہے اس سے بارہ ماہ تک اسٹور کیا جا سکتا ہے اس کا وزن دو کلو سے پچاس کلو تک ہوتا ہے اس کا پھل پچیس سے تیس سنٹی میٹر لمبا ہوتا ہے اس کی شکل لمبو تری سے گول ہوتی ہے اور اندر سے اس کا گودہ صفیت ہوتا ہے تو دوستو اگر آپ اس طرح کی ویڈیوز دکھنا پسند کرتے ہیں اور آپ اس طرح کی ویڈیوز مزید دکھنا چاہتے ہیں تو آپ اس چینل وائد اس علاج کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی بیل آئیکن کے بٹن یعنی گھنٹی کے بٹن پر ضرور کلک کریں تو چلو دوستو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ